بناتے چل جاتا اللہ میرے دوستوں بھائیوں کیونکہ مرنے سے پہلے اصلاح کرنا ہے ہم ساری زندگی کوئے کے ٹھونگا مارکو جلد بازی کی نماز پڑکو ہاں سر سزدے میں باخر کا پورا کیا کی بول دیں دغل بازی میں ایسا نہ ہو کیونکہ نماز پڑھتے ہیں سوچ کر پڑے کس کے سامنے کھڑی کی جھکری ہمیں اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلارہی سوچیں کیونکہ ایک باپ کا انتخال ہو رہا تھا دمیس نہیں جاتا تھا چار بیٹے جانتے اسے تو دیکھیں گے شاید بڑے بیٹے کے پر بہت محبت دیں گے اس کے آسے دم جا رہا ہے نہیں تو فوراں بڑے بیٹے کو بلائے بڑا بیٹا آیا پانی دالیا پھر بھی دم گیا نہیں اس سے چھوٹے کو بلاؤ بھئی منجلے بیٹے کو شاید اس کے پر محبت دیں گے بیٹے کو بلائے انہیں آنکھو پانی دالیا پھر بھی دم گیا نہیں اس سے چھوٹے کو بلاؤ بھئی اس سے چھوٹے کو چار بیٹے دن گھ بلائے ایک دم انکھاں کھول گو بلے رے بے وہ خوفاں سب بھی یہاں چھئی دکان میں کون رہی دکان کون رہ چلا رہے کہے جب بجمعہ سمجھے دکان میں ان کا جان ہے بلکو پھر جاکو دکان کو جھاڑکو وہ پانی لے کا کوئی ان کو دالنے میں جمعوتی مرے کیونکہ پورا جان دکان میٹ گیا تھا ایسا دل اللہ میں اٹکنا سو دنیا میں نہیں آج ہمارے نمازان کی یہی حالت ہے اور آپ خیال باہر رضا ہے یا گھر کو کی دکان کو کی کیا کہ چکر مارتے رضا ہے کہ کہ ہاں امام صاحب پڑھ لے تو انہیں کیا پڑھے سرکھانے نا مکہ بن کھڑنا سنا وہ بھی اسے مکہ بنا لی کیا سورہ فاتحہ پڑھے تو موں میں اللہ انگار کے ڈلے دا 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 بھڑھ رہا لی اب مکہ بن کو کھڑنا سو امام کے پیچھے آج جتے بھی لاکھوں کے ادمیان جو پڑھ رہی ہیں اپنے آپ کو ہنفیب بول رہی ہیں مکہ بن کو چھڑی سپور ہے کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہی ہیں پوچھے تو بول دی نہیں ہمیں ہنفیب مسئلہ کیا پڑھنا نہیں پڑھے تو اللہ موں میں انگار کے ڈلے دالتا ہے بات سمجھ رہی ہیں اللہ کے رسول فرماتی بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی چاہے جماعت سے ہو چاہے انفرادی نماز ہو نفلی ہو سنت ہو فرض ہو کوئی نماز بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھتے پڑھتے صحابہ کو پوچھے کیا تم بھی پڑھ رہی ہیں کیا فرماتی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ نے پیچھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں بولے سورہ فاتحہ پڑھ لو دوسرا قرآن خاموش سنو کہیں اب یہاں میں کیا کرے آدھا چھوڑے آدھا پکڑ لیا خاموش سنو کہنا وہ پکڑ لیا سورہ فاتحہ پڑھو کہنا وہ چھوڑ دا لیا اسی طرح ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے پڑھنے کے بعد مختدیوں کی طرف پلٹ کے پوچھتے کیا تمہیں میرے پیچھے کچھ پڑھ رہی ہیں کیا ہاں قرآن پڑھ رہی ہیں بولے نہیں سورہ فاتحہ پڑھ لو اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو سنو قرآن ہم اس سنو کہیں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے توش نماز ہوتی سو یہ رسول اللہ کی بات اور قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے یہ سات آیت ہیں بار بار دھرانے کے لئے میں دیا ہوں گیا بار بار پڑھنے کے لئے دیا گیا اللہ قرآن میں بار بار کپڑھ دیں نماز میں پڑھ دیں اب نماز میں ایک مکیہ بن وہ کھڑے تو بھئی نماز فرض ہے صبح کی دو رکعت زور کے چار رکعت اثر کے چار رکعت مغرب کے تین رکعت عشاء کے چار رکعت یہ ایک مطر ہے اس کے علاوہ نماز پڑھے تو ثواب ہے نہیں تو گناہ نہیں ہے پکڑنی ہے اب یہ چار پانچ وقتی نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ہو تنہا ہو مکیہ کھڑے درہ کھڑکو خبر میں بے نمازی ہوگو گئے تو نمازی اس پر پڑھانی نہ رہے گا تو کیا حال ہمارا ارے وہی محبوب سبحانی کی کتاب اٹھا گو دیکھو محبوب سبحانی بولتی کہ بغیر سورہ فاتحہ ایک نماز نہیں ہوتی شاہ شہید اسماعیل رحمت اللہ کی اخوة الیمان اٹھا گو دیکھو شاہ علی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ لے ان کی کتاب اٹھا گو دیکھو بھر ہر کتاب میں ہے کوئی رسول اللہ کے خلاف نہیں بولے سب رسول اللہ صاحب کے محافیقی بولے یہاں تک ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے بولے اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ یا کوئی آیت کے خلاف ہے یا کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میری بات ہے میری بات کو دیوار پر مار دو قرآن حدیث پر عمل کرو پھائے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کبھی ابو حنیف رحمت اللہ لے یہ نہیں بولے کیا قرآن حدیث کی بات کو دیوار پر مار دو میری بات کو عمل کرو کہیں ہمیں اُلٹھا کر رہے ہیں کل خیامت کے دن ان کے اچھ ہمیں نافر من من کر دو